بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامین آج سترہ ستمبر دو ہزار اکیس بڑھتے ہیں اگلے وائس پریسیج کی جانب دیکھتے ہیں یہ یہ تو کڑیاں والا گھاں یہ گجرات سے ہے ہاں آپ اسلام علیکم سامینہ کی جانب دیکھا ہے آپ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھhei کی جانب دیکھت ہے انہوں نے کہا ہے جانب دیکھت ہے ہم نے کہا ہے یہ تو دیکھت ہے اس کا کہتا ہے میری جان ڈیڑھ میں نہیں رہے گا کوئی فرق نہیں پڑتا اور سیف سی دوائی دے رہا ہوں اس کے پورے ایک کورس کرا دیں پی پی ایسا لے کا پچیس پچیس سی 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 کے چار دن اس کوٹی کے لگائیں پچیس پچیس سی سی کے اور ساتھ کھیر ضرور بنا کے دیں تاکہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی جو ہوتا ہے اب ایسے تو کشک ہوگی ہوگی ڈرائی ہوگی ڈرائی ہوگی ڈرائی ہوگی لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ تھوڑا یہ نہیں ہوتی دو لٹر دودھ لے کے اس میں سو گرام سفی زیرہ ڈال لیں اور ایک پاؤ دو سو پچاس گرام یعنی لیسن اور تھوم جس کو کہتے ہیں اور تیسرا نمبر پہ میٹھا سوڈا وہ پچاس گرام یعنی ایک چھٹان وہ بھی ڈال کے یہ کھیر بنا کے چھ ساتھ دن یہ بھی دیتے رہیں اور چار دن یہ ٹکے لگیں گے پی پی ایسے لے کے مکمل اس کا سادو کا علاج ہو جائے گا اور اگر آپ ٹکے نہیں لگانا چاہتے تو پھر لیکٹو کو ویٹ یا کو بیکٹن ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ یہ اس کی ٹیوبز ملتی ہیں جو تھنوں میں چڑھاتے ہیں وہ آپ بارہ بارہ گھنٹے کی وقفے سے آپ نے تین دفعہ وہ ٹیوبز چڑھا دیں اور انشاءاللہ وہ پروگرام میرے دیکھیں پاؤڈرائی تھراپی وہ کیسے کی جاتی ہے کیسے چڑھائے جاتے ہیں اور کس طرح ان کو پہلے تھنوں کو دھو کے ان کو ڈپ کیا جاتا ہے پانی میں ڈیٹول ڈال کے اس کو خوش کر کے پھر وہ تھنوں کے اندر ٹیوبز چڑھا دی جاتی ہیں اور بارہ گھنٹے بعد اس کو چوائیس ہی کر کے تاکہ اس کا مواد سارا نکل جائے پھر دھوتے ہیں دھو کے تھنوں کو اس میں ڈپ کرتے ہیں یہ ڈیٹول ملے پانی میں اور تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد خوش کر کے پھر چڑھا دیتے ہیں بارہ بارہ گھنٹے بعد تین دفعہ یہ کر دیں تو ٹیکوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کا علاج انشاءاللہ ہو جائے گا دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ اور پورے کڑیاں والا کو پورے گجرات کو سلام فیمان اللہ یہ میرے اپنا علاقہ اس لیے میں تھوڑا ان کے ساتھ زیادہ کر جاتا ہوں اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس حدیث مبارک کا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کی حمد و توفیق بھی دی اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے علم و حکمت سے نوازا پھر وہ اس کے ساتھ ہی فیصلہ کرتا اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہے بخاری اور مسلم سپورٹ کر رہا ہوں فیمان اللہ